شہرِ ناپرساں کا مفلوق الحال باپ رز کی ڈگڈگی پر ناچتا انسان ہے باپ جس کے کاندھے پر دو وقت کی روٹی کا بوجھ ہے جسے زندگی اپنی دھن پر رکس کروا رہی ہے مہنگائی، دوائی، فیس، بیل، تیمارداری، مہمانداری اور خالی جیل اربابِ اختیار کی سندلی، بھوک کو کیر، افلاس کو زنجیر اور غربت کو نصیب قرار دے کر باپ پر ہستی ہے باپ پر ہستی ہے تو میرے دل سے بے اختیار یہ آواز نکلتی ہے کہ قفص کو توڑ دے یا جان سے گزر جا صدر زیبقار قفص کیا ہے؟ جال، بھندہ، زبوحالی، پامالی، آزادی کیا ہے؟ برابری، انصاف، خودمختاری، خوشحالی اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں دل پر ہاتھ رکھیں اور بتائیں کہ یہ ملک جسے آزاد قرار دیا جاتا ہے کیا واقعی آزاد ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی قومی اور بین الاقوامی ہر سطح پر ہم قیدی ہیں ایسے قیدی جو ماں کی گوچ سے قبر تک غلامی کے نرکنے والے سلسلے کی چلتی پھٹی تصویریں ہیں بے وقار آزادی ہم برید ملکوں کی تاج سر پہ رکھا ہے گیڑیاں ہیں پاؤں میں سماج گھٹن زدہ ملک قرد زدہ رہنماں دغا باز عوام سخن ساز ہر پیدا ہونے والا بچہ دو لاکھ بیس ہزار کا مقروض نہ پہسلے اپنے نہ راستے اپنے نہ دوست اپنی مرضی کے نہ قشن اپنی مرضی کے ستتر سال قبل انگریز کی غلامی سے آزاد ہونے والا ملک انیس سو اٹھاون سے لے کر آج تک آئی ایم ایف کی جوتیاں سیری کر رہا ہے اگر آج غلامی کی یہ زمجیر نہیں توڑی تو پھر پکمل بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا قفص کو توڑ دے یا جہاں سے گزر جا جنارے والا ایک ملک میں دو حکمیران ایک ریاست میں دو نظام نہیں چل سکتے روٹی چھوڑانے پر قید اور قومی خزانے سے مال اڑانے پر حکم پارلیمنٹ فٹ پاک پر ٹھیلہ لگا کر روزی کمانا قابل تازیر جرم اور فٹ پاک پر کھڑے بے خبر لوگوں کو کروڑوں کی گاڑیوں میں بیٹھ کر کچن ڈالنا قابل قبول فیصل آباد کی معصوم لڑکی فیصل آباد کی معصوم لڑکی شہر کے ہاتھوں قتل کر دی جائے تو کوئی پرسانے حال نہیں لیکن لاہور کی کوئی سابقہ اداکارہ شہر کے تشدد کا شکار ہو تو پوری صوبائی حکومت حرکت میں آ جائے ہم بیمار ہوں تو سرکاری ہسپتال کی رہداریوں میں انتظار کرتے کرتے مر جائیں اور آپ کو چھیک آ جائے تو چارٹٹ تیارہ آپ کو لے کر امریکہ برطانیہ روانہ ہو جائے ہمارا بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سرکاری اسکول کا رف کرے جہاں نہ کرسی نہ میز نہ نساب نہ استاد نہ حال نہ مستقبل اور آپ کا بچہ پیرون ملک پڑھنے جائے واپس آ کر پارلیمٹ میں بیٹھ کر ہماری قسمتوں کا مالک بن جائے کب تک جناب صدق کب تک دوہرہ میار دوہری زبان دوہرے اصول دوہرہ ایمان اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جیسے جنو صفات مشلے جاں کو جلا لیں اور اپنی راہ بنا لیں کہ جلا کے مشلے جاں ہم جنو صفات چلے جو گھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ جلے سکونے چار کے رکھتے چلو سروں کے چراغ جہاں تلگ یہ ستم کی سیاہ رات چلے جہاں تلگ یہ ستم کی سیاہ رات چلے دل تھام کے بیٹھئے اب ہم بڑھ رہے ہیں اول پوزیشن کی جانے کون ہو سکتا ہے اینی گیسز پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ڈی اے جے سی اے سی ایس ایس ڈگری کالیج کے سید عبداللہ خانے اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ موسیقی موسیقی موسیقی